شروعات کرتے ہیں اس وقت کے بڑی خبر سے آپ کو بتاتے ہیں یو پی میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں کورونا کے معاملے پانچ ہوئے دن بھی کورونا کے دو ہزار سے زیادہ نئے کیس یو پی کے کئی زلوں میں فرز سے لوٹا ماسک دلی انسی آر سمیت کئی زلوں میں ماسک لگانا انیواری ہو چکا ہے تو پانچ ہوئے دن بھی کورونا کے معاملوں میں لگتا رضافہ یو پی کے کئی زلوں میں فرز سے ماسک ایک بار پھر لوٹایا ہے اور یو پی میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں کورونا کے معاملے دلی انسی آر سمیت کئی زلوں میں ماسک لگانا انیواری ہو چکا ہے جی ہاں اب ماسک لگائے بینا کام نہیں چلے گا یو پی میں تیزی سے کورونا کا جو گراف ایک بار پھر سے بڑھنے لگا ہے اور یہ سب کی چنتائے بڑھانے لگا ہے یو پی کے کئی زلوں میں فرز سے ماسک لگانا انیواری ہوا ہے اور ماسک کے بینا کام نہیں چلے گا ماسک لگانا بنیواری ہوا ہے یو پی میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں کورونا کے معاملے یو پی میں ایک بار فرز تیزی سے کورونا کا گراف بڑھ رہا ہے اور اس لیے پانچوے دن پھر کورونا کے دو ہزار سے زیادہ نئے کیس آئے ہیں سامنے تو یو پی میں تیزی سے ایک بار پھر کورونا کا گراف بڑھتا ہوا کورونا کی واپسی سے چنتہ بھی بڑھ رہی ہے نکیتہ اس وقت ہمارے ساتھ لکنعو سے ہماری سموداتہ جھڑ گئی ہیں غازیباز سے انیل ہمارے ساتھ ہیں اور نرڈا سے مہندر ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے نکیتہ ابھی کے پاس آنا چاہوں گا اور جس طرح سے کورونا کا گراف ایک بار پھر تیزی سے بڑھنے لگا ہے اور یہ چنتہ بھی بڑھا رہا ہے اس کے لیے ماسک بھی اب واپس سے سب لوگوں کو لگانا ہوگا کیونکہ اگر کورونا کو بھگانا ہے تو پرکوشن کا خاص خیال رکھنا ہوگا کس طرح کی ویوستہ اور کس طرح کی تصویریں نظر آ رہی ہیں لکنعو سے دیکھئے حیدر آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پچیس کروڑ عبادی کے ساتھ اتر پردیش فلال سب سے بڑھا پردیش ہے اور یہاں پر جس طریقے سے کیسز بڑھ رہے ہیں وہیں اگر میں ریکووری ریچ کی بات کروں تو وہ بھی بڑھ رہے ہیں ہاں بیٹھے چوبیس گھنٹے کی اگر میں بات کروں اتر پردیش میں تو دو سو تیرہ نئے کیسز بھی ریکوورد کیے گئے ہیں لکنعو میں دس کیس آئے ہیں سب سے زیادہ جو کیسز آ رہے ہیں وہ فلال گوتم بودنگر میں آ رہے ہیں گازی آباد میں آ رہے ہیں لکنعو کی اگر میں بات کروں تو جس طریقے سے اب سکولز کھل گئے ہیں سکولز میں بھی کیسز ریکوورد ہو رہے ہیں ابھی لاماتنیر میں بھی دو بچوں کہ کوویٹ پوزیٹیز کی جب رپورچ آئی ہے تو فلال سکول بند کر دیا گیا ہے اگر میں بات کروں اگزامز کی تو فلال اگزامز لگاتارز آ رہی ہیں جی ایم کی بات کروں یا سی ای 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 او کی بات کروں لگاتار وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کوویٹ پروٹوکول کا پالن کرے تو اس پتی سدھر سکتی ہے لیکن ابھی فلال جو پروٹوکول ہے اس کا پالن نہیں ہو رہا ہے جس طریقے سے کیس ریکوورد ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب ویکسنیشن کی جو درد ہے ویکسنیشن پیٹ نے ان کو بھی بڑھا دیا گیا ہے تو فلال ابھی کیسز بڑھ رہے ہیں لیکن اگر میں ایک پوزیٹیو آنگل کی بات کروں تو جو ریکووری ریٹ ہے اس میں بھی فلال ابھی صدھار بنا ہوا ہے بلکہ تو لکنوں کے حالات اتنے خراب نہیں ہے جتنے گوتم بدنگر اور غازیاباد کے ہیں اس لیے غازیاباد میں ہمارے سمودہ تھا انیل ہمارے ساتھ ہیں انیل آپ کے پاس آنا چاہوں گا کس طرح کی حالات ہیں کیونکہ کورونا لگتار ایک بار بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا بیتے چوبیس گھنٹے کے اگر بات کریں تو پچپن کیس جو ہے غازیاباد میں پوزیٹیو آئے ہیں اور ایسے میں ٹوٹل کیس کی اگر بات کی جائے تو دو سو چھالیس کا آنکڑا پہنچ چکا ہے تو لگتار جو کیس ہے کورونا کے کیس لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں ایسے میں کہیں نہ کہیں لوگوں کی پریشانیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں پر جو لوگ ہیں اس طریقے ساویر نہیں ہے کیونکہ گھر سے جب بھار نکلتے ہیں تو بینہ ماس کے لوگ جائے تر دیکھے جا رہے ہیں حالانکہ جلہ دکاری جو غازیباد کے جلہ دکاری ہیں ان کے دوارہ دھارہ ایک سو چوالیس بھی لگا دی گئی ہے جس سے لوگ ایک جگہ ایک جگہ پر چار لوگ سے زیادہ ہی کھٹے نہ ہو اس طریقے کی بات جو ہے جلہ دکاری دوارہ کہی گئی ہے کیونکہ لگاتار کورونا کی چین بڑھتی جا رہی ہے اسی کے لہٰذا یہ قدم جو ہے جلہ دکاری نے اٹھایا ہے حالانکہ اتر پردیش کے مکہ منتری نے اس سے پہلے ہی آدیش کیا تھا کہ انسی آر سے سٹے جتنے بھی جلے ہیں وہاں پر ماسک لگانا انبارہ ہوگا حالانکہ ابھی کوئی بھی جرمانے کا پرادہان ابھی سرکار کی طرف سے نہیں رکھا گیا ہے ابھی فرسٹ لی لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کیونکہ لگاتار کورونا کے کیس بڑھ رہے ہیں اسی کے لہٰذا لگاتار بات بھی کی جا رہی ہے پر لوگ جو ہیں اس طریقے سے اویر نہیں ہیں حالانکہ مجھے لگتا نہیں ہے لوگوں کو سمجھانے کی جوڑت ہے لوگوں نے فرسٹ سیکنڈ تھڑ تھڑ ویپ تک دیکھی ہے تو لوگوں کو خود ہی سمجھ جانا چاہیے کیونکہ اس طریقے سے لا پرواہی ادھی چلتی رہی تو کہیں نہ ہی کورونا ویسپورٹ بھی گاجبات میں بلکل تو لا پرواہی بہت بڑا قرآن بنے گی اور جس طرح سے لگاتار کورونا واپس لوٹ رہا ہے یا مریضوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں لا پرواہی کا بڑا قرآن ہو سکتی ہے اب پہلی دوسری اور تیسری لہر تک تو یہ تھا کہ سرکاریں لگاتار اتر پردیش میں اور لگاتار مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے آخر کیا وجہ ہے جو مریض لگاتار بڑھ رہے ہیں دیکھیں ہیڈر جیسے ہماری ساتھی سیرین نے کہا تھا کہ اگر اتر پردیش میں سب سے زیادہ کوئی جلہ پرواہدریت ہے وہ کم بڑھ رہا ہے ان کی بات بلکل ٹھیک ہے مگر کہیں نہ کہیں جو یہاں کیجولٹی ریٹ ہے جو یہاں دیتھ ریٹ ہے وہ بلکل کم ہے لوگوں کی ریکووری ریٹ بہت زیادہ ہے اور لوگوں کو ہسپیٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑھ رہی وہ ہوم آسلویشن سے ٹھیک ہو رہے ہیں کیونکہ جہت تر یہاں لوگوں نے دوسری ڈوز لے لیا ہے اور اس کے بعد اب بوشٹر ڈوز کی بھی ہاں تیاری چر رہی ہے اور جو رہی بات کبھ ساتھ کی تو وہ یہاں اس لیے ہے کیونکہ یہ نویڑا جو دللی سے بلکل سٹا ہوا ہے سیکھڑوں لوگوں کو روج جو نویڑا دللی آنا ہوتا ہے جانا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے وجہ سے جو جو آکڑی بڑھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں پچھلے چھوٹس گھنٹوں میں ایک تھوڑی رہت کی بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہر دن سو سے زیادہ دکیس تھا مگر کل آگر کل کی بات کرے تو یہاں سو سے نیتے کیس ہے جو رہا کے ساتھ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تیزلٹی بات کرے تو ایسا کوئی چیز نہیں آیا ہے جس کے لئے ہسپیٹل جانا پڑے یا کوئی آفزن کی ضرورت ہو تو رہا کی بات یہ ہے کہ یہاں تیزلٹی کم ہے بلکت رہا کی بات یہ ضرور ہے کہ ہسپتال نہیں جانا پڑ رہا ہے لیکن پھر بھی پروکوشن کی ضرورت ہے اور کہیں نہ کہیں جو مریض بڑھ رہے ان میں لگاتار جو اضافہ ہو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں سمجھنے کی ضرورت ہے مہندر بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے نکیتہ لکھنو سے ہمارے ساتھ جڑے آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے ساتھ انیل چودری جڑے آپ کا بھی بہت شکریہ